دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ انسان غرناطا میں وارد ہو اور اندہ ہو یہ ہیں وہ الفاظ جو اندلس کی عظیم و شان سلطنت کے شہر غرناطا کے بارے ہسپانوی شائر اقاضہ نے کہے اس نے غرناطا شہر کے بارے ایسا کیوں کہا اور تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اندلس کے بارے کیا لکھا اندلس کے سائنس دانوں نے یورپ کو کیا توفہ دیا آج یہی سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں میں ہوں عرفان علاق اور آپ دیکھ رہے ہیں تنوبل ہسٹری سن 711 اندلس کے مقام جبل تاریخ جبرالٹرک کا ساحل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عظیم مسلم سپا سالار اور جرنیل تاریخ بن زیاد عیسائی شہنشاہ راڈرک کو عبرت ناک شکست دے کر یورپ میں مسلم سلطنت ہسپانیہ جس کا موجودہ نام اسپین ہے کی بنیاد رکھتے ہیں یہاں دین اسلام کا علم بلند کرتے ہیں اندلس کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناکابل فراموش اثرات مرتب کیے سپین دمشق کی خلافت کے زیرے نگی آ گیا دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزاد عبد الرحمن الداخل کو مل گئی وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہی اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا دور عروج میں اندلس نے ابن بیتار ابن رشد ابن باجہ الفارابی ابن حضب اور الخضیب جیسے بھی ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے اندلس کے سائنس دانوں نے یورپ کو ٹائی، سوپ، خریسٹل، پیراشوٹ، سابن، سٹیم بات، کٹلری اور انصاف کا تفاہ دیا سن ایک ہزار دو میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی سن دس سو بیاسی الفانسو ششم نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا ناہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی دس سو پچاسی میں اس نے تلیتلا پر قبضہ کر لیا شہر کے عظیم باسیوں نے پانچ سال تک مسیحوں کے خلاف بھرپور مزاہمت کی لیکن بالاخر حمد ہار بیٹھے الفانسو کا اگلا حدف سرغوصہ کی کمزور ریاست تھی مسلم حکمرانوں کی ناہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں تولت مراپتین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی دوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا اشبیلیا غرناطا کے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے یوسف نے تمام شرائط تسلیم کی جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نواز آ گیا سن دس سو چیاسی یوسف بارہ ہزار فوجیوں کے ساتھ اشبیلیا روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعے میں پانچ ہزار فوجیوں کو چھوڑا وہ آٹھ روز اشبیلیا میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فرہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب اور تنظیم کرتا رہا کل بیس ہزار افواج کے ساتھ یوسف شمال کے جانب روانہ ہوا جہاں اس کا ٹکراؤ زلاقہ کے میدان میں الفانسو ششم سے ہوا کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کو اسی ہزار شہ سواروں دس ہزار پیادوں اور تیس ہزار قرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا یوسف نے دشمن کو تین تجاویز پیش کی نمبر ایک اسلام قبول کر لو نمبر دو جزیہ دو اور نمبر تین یا جنگ کرو الفانسو نے جنگ کو ترجیح دی 23 اکتوبر ایک ہزار شہسی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ جنگ شروع ہوئی یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا پہلے دستے کی قیادت عباد سالس الموتمت کر رہے تھے جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی تو پہر تک الموتمت کی افواج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی افواج کا گہراؤ کر لیا جس پر مسیحی افواج میں افراد تفریح پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فارم باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا جس نے آخری فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا الفانسو جنگ کے بعد زندہ تو بچ گیا تاہم اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی اس میدان جنگ کو زلاقہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ فسلتا ہوا میدان جس کا مطلب مارکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جوانے میں مشکل ہونے لگی اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے تین سو سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی بسورت دیگر وہ دس سو بانوے میں ہی ختم ہو جاتی اس جنگ کو سلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی مسیحوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جاریت کے سلسلے کا آغاز کیا پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فرام کیا مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی سرکستہ کشتالیہ علش بیلیہ اور کرتبات جیسے عظیم علم و ہنر کے مراقض مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے اراغون اور کشتالیہ کی مضبوط عیسائی ریاستے وجود میں آگئیں اراغون کی حکمران ایزابیلہ نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ ایزابیلہ کے نام سے مشہور ہوئی یہ وہی ملکہ ہے کشتلا کا شاہ پرڈینینٹ نامی متعصف عیسائی شخص تھا یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے چودہ سو انتر میں اراغون اور کشتلا کی ریاستوں کو بہاں مدغم کر لیا اور آپس میں شادی کر لے شاہ فرڈینینٹ اور ملکہ ایزابیلہ نے شادی کے بعد اندلس کے لیے کیا کیا ابو الحسن کون تھا اور اس نے فرڈینینٹ کو ایسا کیا کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا اور غرناطہ کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کیوں کیے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے یعنی اس پروگرام کے دوسرے اپیسوڈ میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمینٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کے کمینٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں